بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی قیفیت میں تھے یعنی یہ اس وقت بھی تھے نا تو جنہیں اس وقت میں بنایا جنہیں سب سے پہلے بنایا انہیں سب سے پہلے بھیجا کیوں نہیں انہیں سب سے پہلے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ہے مطلوب وہ ہے مقصود اور جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر انتظام کے نہیں آتا اور اس مطلوب اور اور اس مطلوب اور مقصود کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا ہے وہ ایک طرح کا نہیں کیا آپ اسی محفل کی کچھ دیر کے لیے مثال ذہن میں ہی بٹھائے رکھیں کہ ایک طرح کا انتظام نہیں ہوگا بجلی کا معاملات علیہ دا ہوں گے آواز کے معاملات علیہ دا ہوں گے مومنین کے بیٹھنے کے انتظامات علیہ دا ہوں گے نیاز نظر کے معاملات علیہ دا ہوں گے ایسا ہی ہے یعنی مختلف شعبے ہوں گے مختلف پہلو ہوں گے مختلف زاوی ہوں گے جب اللہ نے سرکار دو جہاں کو بھیجنا چاہا بنایا اس لیے کہ وہ بھیجیں تو آپ بھیجنے کے لیے اس نے انتظامات کیے ایک انتظام کا طریقہ یہ تھا کہ جسے بھیج رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے سمجھدانی تو بہتر ہو فہم و فراست تو اتنا ہو شعور تو اتنا بلند ہو کہ لوگ میرے مطلوب کو اور مقصود کو سمجھ پائیں لہٰذا سمجھ کو ہنچا کرنے کے لیے بصیرت کو اور ذہنی کیفیت کو ہنچا کرنے کے لیے اس نے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبر بھیجے یہ انبیاء اکرام نہیں آ رہے تھے مصطفیٰ سمجھانے کی تمہید آ رہی یہ نبی مکرم کو سمجھانے کا احتمام ہو رہا تھا کہ شعور تو بلند کرو جس مصطفیٰ کو میں پھیجنا چاہتا ہوں اس کے پہلے شاگرد کا نام علی ہے اس میار کا استاد ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد بھئی اسے بلند سلوات حدیعہ کرنے نبیر علیہ اللہم صلی اللہ لہذا ایسے ایسے اتنے طویل مدتوں تک مدتوں تک انبیاء اکرام کا آنے کا سلسلہ رہا پھر وہ بھیجنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پیچھانا جاؤں تو مصطفیٰ کو خلق اس لیے کیا کہ میں پیچھانا جاؤں تو وہ پیچھانوانا چاہتا ہے تو کوئی ہوگا تو پیچھانا جائے گا لہذا مخلوق کو خلق کرنا شروع کیا اور پھر سرکار کے صدقے میں اللہ نے زمین کو خلق کیا آسمان کو خلق کیا چاند سورج کو خلق کیا اور دریاؤں کی سبیلیں لگائیں اس محفل میں بھی اگر ایسا ہی ہو جائے کہ شامیانا اور شت لگائی جائے فرش بچھایا جائے سبیل لگائی جائے روشنیاں لگائی جائیں اور پھر آنے والوں کے لیے احتمام کیا جائے پرودگارِ عالم نے نبی کے آنے سے پہلے نبی کی خاطر سب کچھ بنایا اور جس کی خاطر اللہ نے سب کچھ بنایا وہ پہلے بنے اور پھر وہ آئے گا اب کہ جب سب آنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں اب سرکار آ رہے ہیں آپ آئے حضرتِ عامنہ کی گود میں آئے توجہ ہے پہلات کی سرکار آئے حضرتِ عامنہ کی آغوش میں آئے حضرتِ ابو طالب نے پالا نام بھی دادا نے اور چاچا نے رکھا اور نام بھی ایسا رکھا کہ جس نام پر اللہ قرآن میں سورہ نازل کر دے نام رکھ رہے ہیں ابو طالب آیت نازل کر رہا ہے اللہ اتنی ذہنی اہمانگی ہو تو اسی کو مومن کہا جاتا ہے اور جس انداز سے سرکارِ دو جہاں کی آمد ہوئی اور پھر آپ ترے سٹھ برس کی زندگی توجہ ہے ترے سٹھ برس کی زندگی گزار کر سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے جانے کے بعد آپ کا مزارِ مقدس مدینہِ منورہ کے اندر ہے وہ سبز گمبت جو ترک حکومت نے بنایا تھا وہ آج سارے مسلمانوں کے ذہنوں پر حکم ہے اور ہم وہاں رخ کر کے روزانہ عبادتِ خدا اللہ کی عبادت کے بعد اس طرف رخ کر کے سلام درود بھیجتے ہیں وہ آئے چلے گئے تو جن کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ تو چلے گئے تو یہ سب چیزیں باقی کیوں ہیں بھئی توجہ چاہوں گا یہ محفل ختم ہو جائے گی تو روشنیاں بجھا دی جائیں گی ممبر اپنی جگہ رکھ دیا جائے گا مائیک والا سب چیزیں اٹھا کر لے جائے گا فرش لپیٹ دیا جائے گا اس لیے کہ مجلس ہو گئی سرکار آئے اور چلے گئے تو پھر آسمان تو ان کی وجہ سے بنا تھا یہ گرہ کیوں نہیں زمین ان کی وجہ سے بچھی تھی تو یہ لپٹی کیوں نہیں چاند سورج ان کی وجہ سے بنا تھا تو یہ گل کیوں نہیں ہوئے سبیلے دریاؤں اور سمندروں کی اللہ نے ان کی وجہ سے لگائی تھی تو یہ خشک کیوں نہیں ہوئی ان سب چیزوں کا ترو تازہ رہنا بتاتا ہے مصطفیٰ گئے نہیں مصطفیٰ گئے نہیں ہیں ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور لمبی طویل علمی گفتگو کی جا سکتی ہے میں چار مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں یہی میں اپنے مفہوم کو ایک نتیجہ دوں شاعر کہتا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر بھئی تھوڑی گردہ نہیں لائیے گا اگر فضائل سننا چاہ رہے ہیں امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کے کبیر ماشاءاللہ شیر آپ سن رہے ہیں امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کے کبیر خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے بھئی توجہ جاؤں گا خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے اُلٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر سلوات پڑھ لے محمد و آلِ محمد دوبارہ توجہ کر لیا آپ نے اب احتمام یہ میرا پہلا مقدمہ آج کی گفتگو کا ایک منزل تک پہنچا اچھا مجلس میں خواتین بھی ہیں محفل میں خواتین بھی ہیں ان کے ساتھ ان کو دو عبادتوں کا موقع ملتا ہے ایک اہلِ بیت کے فضائل سننے کا ایک بچوں کو بہلانے کا تو یہ مرد حضرات تو ان کی گود میں دے کر آگئے تو پھر کہنے کہ شعور ہو رہا ہے بھئی آپ اپنے پاس رکھتے اور شعور نہ ہوتا تھا پھر کمال تھا البتہ جو بچے بڑے سکوت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اتمنہ ہم ساتھ بیٹھیں وہ بھی تعریف کے قابل ہیں کہیں سناؤ کہ یہ بھی وہیں چلے جائیں تو ایک سلوات حدیعہ کریں نبی کی ذات پہ کوئی کام بغیر احتمام کی ہوگا تو وہ کام مطلوب اور مقصود نہیں ہے جو چیز پہلے سے ہی سجی بھی ہو اسے سجانے کا کیا مطلب ہے بھئی جنت سجی بھی ہے یا نہیں جنت کہتے کسے ہیں جنت تو وہ ہے ہی سجاوٹ کا نام خوبصورتی کا نام خوش آب و ہوا کا نام خوش منظروں کا نام جنت بھئی وہ جگہ دیکھی ہم نے وہ جنت نظیر ہے یعنی جنت جیسی ہے تو جنت پہلی سجی بھی ہے لیکن کون آ رہا ہے جس کے آنے پہ اللہ نے جنت کو سجنے کا حکم دیا ہے اللہ اکبر ہے بھئی دوزخ کا کام جلانا ہے دوزخ کا دوسرا نام آگ ہے دوزخ کا وجود ہی آتش اور سوزش اور جلانا ہے یہ کون آ رہا ہے جس کے آنے پہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوزخ کی آگ تھنڈی پڑ جا ہور کہتے ہی اسے ہیں ہور تو اس سے آ رہا ہے خسن و زیبائی کا ہور صفت ہور نظیر ہور مثال ہور مثیل یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ہور یعنی عنوان حسن اگر ہوروں کو حکم دیا جا رہا ہو کہ تم اپنے آپ کو سجاؤ اپنا حسن بڑھاؤ اپنی خوبصورتی بڑھاؤ اس لیے کہ کوئی آ رہا ہے اور اگر اعلان کر دیا گیا ہو کہ جتنے بھی دنیا میں گناہگار ہیں جتنے بھی دنیا میں خطا جا رہے ہیں وہ ذرا آمادہ ہو جائیں ہم بخشنے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ کوئی آ رہا ہے عزیز آنے گرامی یہ کون آ رہا تھا جس کے لیے اتنا احتمام ہے یہ جس کے لیے اتنا احتمام ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں سلوات پڑھ لے محمد و آل وحا سلوات پڑھ لے محمد و 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 محمد توجہ کر لیا آپ نے دیکھئے اس پورے بھرانے کو اللہ نے میرے سنی شیعہ بھائیوں میرے عزیزوں اس محفل آیات شابانیہ میں آنے والے تمام گجرنوالہ اور گجرنوالہ کے مختلف علاقوں سے تشریف فرما حسلمان بھائیوں یہ اللہ کا کام ہے اور جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کو سجتا ہے اللہ نے جنہیں سجا کر بھیجا ہے وہ یہ گھرانا ہے اور انہیں سجانے کے لئے اس نے الہدہ الہدہ انتظام کیے ہیں جب نبی کو سجایا تو ایک انوان دیا سیدہ کو سجایا تو ایک انوان دیا ایک حدیث حدیہ کرنا ہوں مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بزہد فی الدنیا وحب المساتین یا علی اللہ نے آپ کو دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے اللہ نے آپ کو دو چیزوں سے سجایا ہے خوبصورت بنایا ہے آپ کی خوبصورتیوں میں دو چیزیں ہیں ایک خوبصورتی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ دنیا میں ظاہد ہیں ساری دنیا بھی علی کے قدموں میں لاکھے رکھ دی جائے تو علی کی جوتیوں کی قیمت زیادہ ہے جو دنیا کا محتاج نہ ہو جو دنیا کا پابند نہ ہو جو دنیا کے پیچھے نہ چلتا ہو جو دنیا کو تین طلاقے دینے کے بعد یہ کہتا ہو کہ تیرے پاس لا رج آتا فی ہے اب تیرے پاس حق کے رجوع نہیں ہے تو اب رجوع کرنے کے قابل نہیں ہے میں نے تجھے طلاق سلاس دے دیا ہے اب تو اس قابل نہیں ہے کہ مجھ سے رجوع کر سکے اجھا بات آگئی ہے تو ان بچوں جوانوں کے لیے ذرا سا کہہ دوں کہ طلاق مولا علی دے رہے ہیں دنیا کو تو طلاق کا تعلق تصور یہ آتا ہے کہ پہلے نکاح ہوا ہوا بھئی تھوڑی گردہ نلا دیں اگر کوئی بات ایسی لگے کہ اچھی بات ہے اور نئی بات ہے طلاق کا جب تصور آتا ہے ذہن میں تو یہ خیال آئے گا کہ صاحب پہلے کوئی نکاح ہوا ہوا اب نکاح کے بعد ہی طلاق کا جس کا نکاح ہی نہیں ہوا اس کی طلاق کی کیا بات ہے جی؟ تو یہ ایک خیال ہے ذہن میں ایک سوال ہے کہ امیر مومنین کے باپ میں کہ کیا دنیا کے ساتھ مولا علی کا وہ تعلق ہے کہ پہلے تعلق ہے اور پھر علی اس تعلق کو توڑ رہے ہیں عزیزانِ گرامی ایک مرتبہ ہم مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں تخصوصاً خارج ہونا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں تخصیصاً خارج ہونا ایک استثنائے منقطع ہے اور ایک استثنائے منفصل ہے جی ہم جو تخصوصاً خارج ہونے کی بات کرتے ہیں جو پہلے داخل ہی نہ ہو اسے بھی خارج کیا جاتا ہے جیسے فرض کریں کہا جائے کہ جا القوم اللہ ہمارہ ساری قوم آئی گدہ نہیں آیا تو گدہ پہلے قوم میں شامل کب تھا تو اسے کہیں گے تخصوصاً قوم سے خارج وہ قوم ہے ہی نہیں پہلے سے تھا ہی نہیں اور جو پہلے سے تھا ہی نہیں اسے باہر رکھا اور ایک مرتبہ کہا جاتا ہے جا القوم اللہ زیدہ قوم آئی زید نہیں آیا یعنی اب یہ جو پہلے سے قوم میں شامل تھا وہ نہیں آیا تو جو شامل تھا اسے باہر نکالیں اسے کہتے ہیں تخصیصاً خارج کرنا اور جو شامل تھا ہی نہیں اسے باہر نکالا جائے تو اسے کہا جا تھک تو نہیں رہے بھئی تھوڑا تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا بات اگر جاری ہو تو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے بھئی کلاس میں بھی محلمین ٹیچرز ویٹھے ہوئے ہیں جب شاگر طرح تھوڑا بہت تو آپ کی میں آپ کا ممنون ہوں شخصیات تشریف فرما ہے اور خاص طور پر اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف فرما احباب تو تھوڑی سی توجہ بڑا ہوں چاہوں گا آپ سے تو تخصیصاً خارج کر دیا اسے جو قوم میں تھا ہی نہیں اور تخصیصاً خارج کر دیا اسے جو قوم میں تھا اور اسے نکال دیا علی اپنے بی طالب کی زندگی میں دنیا تخصیصاً خارج ہے یعنی پہلے علی کی زندگی میں تھی ہی نہیں اور جو تھی ہی نہیں اسے علی نے اتنا دور کر دیا کہ آپ میری طرف دیکھنا بھی نہیں میں نے تجھے تین طلاقے دے دی ہیں خبردار میری طرف دیکھنا بھی نہیں اچھا طلاق اور نکاح کا جو تعلق ہے وہ دو جنسوں میں ہوتا ہے دو جنسوں میں ہوتا ہے یعنی نر اور مادہ مرد اور عورت اور آپ مثالیں لیتے چلے جائیے تو یہ مولا کائنات طلاق دے رہے ہیں دنیا کو تو دنیا ہے مونس دنیا مولا علی کا نام ہے علی علی کی زد ہے دنی علی کی زد ہے دنی علی مذکر ہے علی کی مونس ہے علیہ اورر دنی دنی کی مہننہ سے دنیا تو اب علی نے دنیا کو طلاق دیا ہے بھئی آپ سب مجلس محفل کے اندر جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں علی ابن ابی طالب زیادہ دنیا کا چہرہ کسی نے نہیں دکھایا ہم سب محفل میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں ہم اس لیے محفل میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ علی نے دنیا کا نام جوتی رکھا ہے علی کے نزدیک دنیا جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر جب ہم محفل میں آتے ہیں تو اپنی دنیا بہت شوڑ کر آتے ہیں کوئی دو کروڑ کی گاڑی سے اتر کے آیا ہوگا کوئی ہزار اکڑ کا زمیدار ہوگا کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا لیکن جیسے ہی محفلِ ذکرِ حسین میں آیا سب حسین کے فقیر ہیں نارے صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد میں مامنون احسان ہوں اپنی قوم کے جوانوں کا خاص طور پر محفل میں تشریف جوانوں کا بچیوں کا جوان بچیوں کا جوان بچوں کا خاص طور پر میں آپ سب سے خاص طور پر جوانوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ علی والے جوان مشک کریں دنیا کو نظرانداز کرنے کی پیسے کو اگنور کرنے کی مشک کریں حلال پیسے کی بات کر رہا ہوں حرام پیسے کو تو ویسے ہی دور رکھنا ہے حرام پیسے کو تو ویسے ہی قریب نہیں آنے دینا حلال پیسہ بھی اگر ہے ہونا پیسہ آ رہا ہو پیسہ آ رہا ہو تو اس کی خاطر لالچ کرنا اس کی خاطر اس پر راغب ہونا اس پر میں اردو کے محور میں کوئی رال ٹپکانا یہ علی والوں کا کام نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو پیسہ آ جائے آ جائے ٹھیک ہے آ جائے جس کے ساتھ آپ کا دل نہیں ہوتا اس کو آپ کیسے بولتے ہیں آنا چاہتے ہیں آ جاؤ آ گیا ہے تو گھلا لو اسی انداز سے اگر دنیا اور پیسے کے بارے میں رویہ رکھا جائے تو میں آپ کو ممبر پر بیٹھ کے زمانت دے سکتا ہوں ہلکی پھل کے مشک خود بھی کرتا ہوں جتنا دنیا کو نظر انداز کریں گے اتنا ہی یہ پیروں میں آ کے لئے پٹے گی دنیا انہی کے پاس زیادہ آتی ہے جو دنیا کو نظر انداز کرتے ہیں بس اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے کہ ہم دنیا کے نہ ہو جائیں دنیا ہماری ہوتی رہے گی اس کا کام ہی ہمارا بننا ہے اب مولا علی کے بارے میں سنے مولا نبی فرمارے زینک اللہ بزہد فی الدنیا یا علی اللہ نے تمہیں دنیا میں زاہد بنا کر زاہد بنا کر سجا کر بھیجائے تمہاری زینت ہی یہ ہے کہ تم دنیا میں زاہد بنا کر بھیجے گئے ہو یہ زہد یہ زہد میں اجازت دیجئے میرا کام ہے توڑا بہت جوانوں کو واز بھی کروں نصیحت بھی کروں زہد کہتے کسے ہیں یہ آسائشیں آرام یہ چین یہ اچھے بستر یہ اچھے گھر اچھی گاڑیاں کیا کافروں کے لئے اللہ نے بنائی یہ تو مومنوں کے لئے بنائی ہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں زاہد ہو جاؤ ان سے استفادہ نہیں کرو ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے دنیا مومن کے لئے بنائی ہے مومن کو دنیا کے لئے نہیں بنایا مومن کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بہت بڑا نام ہے سید علی قاضی تبا تبای ایک عارف باللہ ایک اللہ کا ولی عالم دین صاحبِ کرامت علمِ دین ان کی خدمت میں ایک ان کا مرید پہنچا اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں سید علی قاضی سے کہتا ہے مجھے اپنا شاگرد بنا لیں سید علی قاضی تبا تبایی نے فرمایا کہ میں کچھ دیر کے بعد یہ جواب دے پاؤں گا کہ تمہیں اپنا شاگرد بناوں بھی یا نہیں کہا لے استاد آپ کو اختیار ہے یہ جو آیا تھا درویش تھا مرید تھا کشکول گلے میں لٹکا کے آیا تھا کچھ دیر کے بعد گفتگوک کے دوران سید علی قاضی نے کہا کہ وقت نزدیک ہے میرا یہ خاص موقع اور وقت ہے کہ جو میں مولا علی کو سلام کرنے جاتا ہوں روزانہ ایک وقت پہ جاتا ہوں سلام کرنے وہ وقت میرا ہونے کو ہے تو میں مولا کو سلام کرنے نجف جا رہا ہوں تو کہا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا کہا بسم اللہ آدھے رسے میں پہنچ کر اس درویش کو خیال آیا ہے کہ اس نے اپنا کشکول سید کے گھر چھوڑ دیا ہے توجہ جاؤں گا اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ زہد کسے کہتے ہیں توجہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ زہد کسے کہتے ہیں اور اسی کے درمیانی سے خیال آیا ہے کہ اس نے اپنا کشکول سید کے گھر چھوڑ دیا ہے تو کہنے لگا کہ میرا کشکول وہاں رہ گیا ہے وہ میں جا کے لے آؤں تو سید علی قاضی نے کہا کہ ہم جائیں گے سلام کریں گے واپس آئیں گے کوئی نہیں لکھ جائے گا تو کہہ لگا نہیں اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے تو سید علی قاضی نے فرمایا اسی کو دنیا کہا جاتا ہے جو چیزیں تمہاری مجبوری بن جائیں وہ دنیا کہلاتی ہے اور جس چیز سے جب ہاتھ اٹھا لو اسی کو زہد کہا جاتا ہے علی مولا کو اللہ نے زاہد بنا کر اور زہد دے کر دنیا میں سجا کر بھیجا ہے اور دوسری کیا چیز ہے بِززہدِ فِي الدنیا وَحُبُّ الْمَسَاقِينَ اور اللہ نے اعلی تمہیں سجایا ہے مسکینوں سے پیار کرنے والا بنا کر تم فقیروں سے اور مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو میں آپ سے ایک جملہ ضرور کہوں گا خبردار کسی کا اگر پائنچہ پھٹا ہوا ہو اور کالا لو دڑا ہوا ہو اور بٹن ٹوٹے ہوئے ہو اور چپل دو طرح کی پہنے ہو تو اسے زلیل نہ سمجھیے گا اس لیے کہ اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے اور اس حلیے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو اور زلیل ہو البتہ میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے چارہوں پر چوکوں پر ہمارے رستوں پر یہ جو مانگنے والے کھڑے ہیں یہ فقیر نہیں ہے یہ زلیل ہیں یہ فقیر نہیں ہے فقیر تو اللہ کا ولی ہوتا ہے فقیر تو اپنے مولا پر تبکل مانٹتا ہے فقیر تو دینے والے کو کہتے ہیں فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں جو اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے حدیثِ قدسی میں اللہ کہتا ہے یہ وہ میری شکایت لگاتا ہے یہ جو اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ گو گویا اللہ کی شکایت لگاتا ہے ہم یا اللہ سے مانگیں گے اب ایک قائدہ دینے جا رہا ہوں بھئی آپ کو ایک قائدہ دینے جا رہا ہوں کہ کس سے مانگا جا سکتا ہے اپنے جیسوں سے مانگنا یہ اللہ کی شکایت لگانا ہے ہم یا اللہ سے مانگیں گے یا ان سے مانگیں گے جو یہاں اور وہاں دے سکتے ہو توجہ ہے آپ حضرات کی جا برے ابن عبداللہ الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور تواف کے درمیان صاحبی رسول کا احترام بھی ہو رہا ہے گورنر مکہ کو خبر ہوئی کہ مطاف میں صاحبی رسول بھی ہیں آہستہ آہستہ خود کو ان کے قریب کیا اور سلام کر کے کہا کہ حضور میں گورنر مکہ ہوں جا برے نے ایک نگاہ اس کو دیکھا اور پھر قابے کو دیکھ کر کہا کہ میں اس وقت اللہ کی مناجات کے لیے آیا ہوں تو ایسے لوگ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں تو کہنے لگا کہ میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو حضرت جا برے نے ان کو مڑھ کر دیکھا اور کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کی خاطر آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ میں باتا ہوں کوئی حکم ہو کوئی کام ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی آپ کی ضرورت ہو تو مجھے ظاہر ایک گورنر بول رہا ہے صاحبان اختیار اور اقتدار لوگ تو کہا جی کوئی کام کوئی حکم کوئی ضرورت تو جابر نے فرمایا آخرت میں دے سکتے ہو بھائی توجہ چاہوں گا آپ پرات تو کہنے لگے نہیں آخرت میں نہیں دے سکتا میں تو یہی کچھ دے سکتا ہوں تو جابر نے کم سے کم یہ فارمولہ دے دیا جو آخرت میں دے سکتا ہو اسی سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے بھائی سلوات پڑھنے محمد و آل محمد پڑھنے اب ذرا سینہ اپنا دل تھام کر میرے مخالف بتائیں مجھے یعنی ہمارے مذہب کے مخالف ہمیں بتائیں کہ کون ہے پنجتن کے علاوہ جو وہاں دینے کا اختیار رکھتا ہے بڑے بڑے نام بڑے بڑے نام جو اس دروازے پر آ کر کہیں لکھوالاؤ کے غلامزادے ہو سلوات پڑھنے محمد و آل محمد پڑھنے بڑے نایت اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو جنت چاہیے نہیں چاہیے پنجتن سے تو یہ جنت دینے والے لوگ پھل سراد سے گزارنے والے لوگ اور جنت میں تو کوئی نہیں جائے سکتا جب تک کہ علی کی تحریر نہ لے کر آئے مل کا جواب دیجئے اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد توجہ ہے میرے ساتھ عزت کی تو کون دے سکتا ہے کون دے سکتا ہے کس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو بڑی روشن بات ہے بہت ہی واضح بات کر رہا ہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ایک دو تین چار پانچ نہیں ایک بہت مضبوط عالم دین اس وقت میری پشت پناہی کے لیے یہاں موجود ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ حدیثیں نہیں ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اتنی احادیث ہیں اور سنی شیعہ نے لکھی ہیں جو حدیثیں کہ اگر کسی کو وہاں کوئی دے گا تو اللہ کی طرف سے دینے والوں کو پنجتن کہا جاتا ہے یہ بغیر ان کے تو وہاں قبر کا حال خراب ہے ان کا بھائی موت ہی اچھی نہیں ہوگی جو علی والا نہیں ہے یا حارو حمدان مئی متیرنی اے حار اس حمدانی جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا یہ کون کہہ رہے ہیں یہ مولا علی فرما رہے ہیں اور جو دیکھے گا وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے مومن دیکھے گا تو اس کا چہرہ کھل اٹھے گا اور منافق دیکھے گا تو اس کے گھبرہ ہٹ میں اضافہ ہو جائے گا یہ مولا کائنات نے فرمایا وہاں صحابہ اکرام نے بھی تو یہی فرمایا کہ جب ہمارے پاس نئے نئے مسلمان آنے لگے تو ہم نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ قدیمی پہلے والے سابقین جو مسلمان ہیں ان پر تو روشن ہے ہم ان پر وہ ہم پر روشن ہیں مگر یہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ہمیں کچھ شبہ ہے کہ ان میں آنے والوں میں کوئی سازشی نہ ہو سازشی کا دوسرا نام منافق ہے ہاں ہاں یہ بیماری کہیں کہیں کبھی کبھی ہمارے قریب سے بھی گزرتی ہے اور یہ ذکر بار بار اس لئے کیا جانا چاہیے کہ علی والا اور منافق یہ ہو نہیں سکتا توجہ ہے پدرات کے یہ دو طور دو طور رہنگی باتیں کرنے والا اسے بھی راضی کرے اسے بھی راضی کرے جی وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اور وہاں جائے تو ان کے مطلب کی بات اور یہاں آئے تو ان کے مطلب کی بات اگر یہ مزاج کہیں یہ بیماری کہیں کہیں ہمارے قریب بھی آتی ہو تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ مجلسِ ذکرِ اہلِ بیعت میں آ جاؤ تاکہ اہلِ بیعت کا تذکرہ منافقت سے پاک کر دے تو صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ ہم یا رسولت کیسے تیکھ کریں تو حضرت فرمایا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ان نئے آنے والے مسلمانوں کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو اور علی کے ذکر پہ ان کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق یہی بات اور یہی بات مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھے گا اس میں جو منافق ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے جو مومن ہوں گے ان کے چہرے کھل جائیں گے تو بات بہت روشن ہے کہ وہاں اس گھرانے کے ہاتھ میں ہیں وہ جگہ یہاں تو کیا ہوا وہ آپ کس پیش نظر ہے اس پر اگر گفتوب کریں گے تو آنکھوں میں آسو آ جائیں گے جب ہم مسائب پڑھتے ہیں تو ہم روتے اس لیے کہ یہاں ان کے ساتھ یہ ہوا اور جتنے اچھے فضائل پڑھے جائیں گے نہ اتنی مسائب پر گریہ ہوگا بعض لوگ فضائل پڑھنے کے کے بارے میں کمزوری کا شکار ہیں میں ان کو تذکر دے رہا ہوں کہ اگر آپ فضائل سجا کر نہیں پڑھیں گے اگر فضائل آپ اہل بیت کے جو ہیں انہیں بیان نہیں کریں گے تو پھر جب مسائب کا دورانیہ مجلس میں آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے آنسو اس کے آنکھ میں زیادہ بہتر آئیں گے جسے پتہ ہو کہ ان کے ساتھ ایسوں کے ساتھ ایسا ہوا اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو یہاں کیا ہوا ان کے ساتھ یہ بیان کروں تو یہ مقتل ہے یہ مسائب ہیں یہ اہل بیت کے اوپر ہونے والے ظلم ہیں اور وہاں اللہ جو جلوہ دکھائے گا وہاں جو اللہ اہل بیت کی عظمت دکھائے گا وہاں تو کسی کا بس نہیں ہے نا وہاں تھوڑی حکومت چلے گی وہاں تھوڑی خزانے چلیں گے وہاں تھوڑی فورسز کا کام آئیں گے یعنی سپاہی اور حکومتوں کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ ڈرہ لیں گے دھمکا لیں گے وہاں تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا محشر میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی خبردار گونگے ہو جائیں گے سب مگر اللہ انہیں جسے چاہے گا بولنے کی اجازت دے گا جب محشر میں جا جب کوئی ایک شان بنے گی محشر میں جب محشر میں کوئی ایک آمد ہوگی آواز آئے گی آج کس کا دن ہے آواز آئے گی مولانا انساری صاحب کو سبق سنا رہا ہوں مولانا روشن علی نجفی صاحب ایک مجتحد ایک آلِ مدین تفسیرِ قرآن کرتے تھے تفسیرِ شرِ نحج البلاغہ بھی کرتے تھے قم میں ہم ان کے درس میں جاتے تھے بابِ حدی اشر کا درس ان کا ہوتا تھا بڑا مضبوط اور مشہور اور شرِ نحج البلاغہ وہ مسافر خان اکان جی کے نیچے جو حسینیہ تھا امام بارگا تھا اس میں شرِ نحج البلاغہ بیان کرتے تھے تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد آگیا ہے وہ فرمانے لگے کہ یہ جو آواز آئے گی لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمِ آج کس کا دن ہے آج کس کی ملکیت ہے آج کا مالک کون ہے تو جواب آئے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار آج واحدِ قَحَار کے لیے ملک ہے تو وہ فرماتے تھے کہ اگر پوچھنے والا بھی اللہ ہو جواب دینے والا بھی اللہ ہو تو یہ فساحت کے خلاف ہے فساحت و بلاغت کا تقاضہ یہ ہے کہ پوچھے گا اللہ جواب دے گا علی اللہ من اللہ من عدنالہ الرحمن سوائے اس کے بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا کیا کہہ رہا ہے قرآن اِذَا دُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَسْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَ بھائی جو زمین جھٹکے کھا رہی ہے جب پہاڑ روئی کے گالوں کتنا اڑ رہے ہیں جگہ جگہ سے زمین پھٹ رہی ہے امارتیں گر رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں تو وہ کون سا مطمئن انسان ہے جو زمین سے کہہ گا تجھے کیا ہو گیا جسے کچھ نہیں ہو رہا انسان کی بات ہے اللہ کا لفظ نہیں ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَ انسان کہے گا زمین سے کہ تجھے کیا ہو گیا یہ کون سا انسان ہے جو متوئن کھڑا ہے اتنے چھٹکے کھانے والی زمین پر پہاڑوں کے اڑتے ہوئے دیکھنے کے بعد جگہ جگہ جنازے بکھرے پڑے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد کون انسان ہے جو زمین سے کہہ رہا ہے تجھے کیا ہو گیا اور زمین کو ایسے پیار کر رہا ہوگا جیسے جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کرتا ہے تو کون انسان ہے کوئی انسان تو ہے اس دنیا میں اس گھرانے کے ساتھ جو تم کر سکتے تھے تم نے کیا مگر اگر اس آخرت میں اس گھرانے کی عظمت اللہ بیان نہ کرے تو پھر اللہ کا منصوبہ کہا گیا پھر اللہ کے ارادے کہا گئے پھر اللہ کا نظام کہا گیا لہذا محشر میں آواز آئے گی غزو افسارکم آنکھیں جگاؤ گردن جگاؤ حتی تجوز و فاطمہ فاطمہ آ رہی ہے سلوات پڑھنے سیدہ کے ذات پر بھئی مجھے کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے میں اپنے اصلی مضمون کو ایک منزل دینا چاہ رہا ہوں انہیں اللہ نے سجا کر بھیجائے مولا کے وہ فرمان میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور دو دو تین دقیقے میں ساتھ رہیں کہ علی مولا کو اللہ نے سجایا ہے بزہد فی الدنیا وحب المساکین مسکینوں سے پیار کرنے والا حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ علی کا مسکینوں سے پیار فقیروں سے پیار علی کا فقیروں سے پیار مسکینوں سے پیار دیکھ دیکھ کر کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی فقیر ہوتا جو پیار فقیروں سے علی کا ہے وہ پیار تو کسی اور سے ہے ہی نہیں کہیں فقیروں کو دیکھ لیا تو آ کر بیٹھ گئے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا اب جب اس نے اپنی روٹی پڑھائی تو فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے میں اپنی جوکی روٹی خود ساتھ لے کے چلتا ہوں اور پھر رومال کھولا اس میں سے جوکی روٹی نکالی اور جوکی روٹی بھی اتنی خوشکیدہ تھی کہ علی ابن ابی طالب پانی کے گھونٹ لے کر اسے تارتے رہے کھاتے رہے ایک فقیر نے ایک دن دیکھا کہ علی مولا اس رومال کو کھول رہے ہیں جس میں روٹی بندیوی ہیں مگر گرہوں پر گرہیں لگیوی تھی جب کئی گرہیں کھولنے کے بعد رومال پھیلایا اور اس میں سے سوکھی روٹی نکلی تو اس فقیر نے کہا یا علی آپ نے تو اس کو اتنا باندھا ہوا تھا اس میں تو سوکھی روٹی ہے فرمانے لگے میں اس کی گرہیں زیادہ اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پر روغن لگا دیتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری روٹی کے اوپر روغن لگا دیا جائے مکھن گھی لگا دیا جائے اس کو تو نرم بنا دیا جائے جی فقیروں کے ساتھ پیار اپنے گورنر سے کہا کہ بیت المال میں شہد آیا ہے یہ پہلے غریبوں میں بانٹو تو جب غریب قاسے لے لے کر آئے شہد لینے کے لیے تو بانٹنے والوں نے اچانت دیکھا کہ اس لائن میں علی کھڑے وہ جو قاس علیہ میں اس میں کھڑے تو اس نے ان میں سے ایک نے جا کے کہا مولا آپ یہاں فرمایا میں ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں تاکہ انہیں لینے میں شرم نہ آئے کہ علی بھی ہمارے ساتھ سلوات پڑھنے مولا کی ذات پارا بھئی اس سے بلند سلوات پڑھ لے مولا کی ذات پارا تو عزیزو سجا کر بھیجا ہے اس گھرانے کو اللہ نے احتمام کے ساتھ بھیجا ہے اب اس آئے کریمہ میں اللہ اشارت فرما رہا ہے بے تحقیق ہم نے یہ دنیاوی آسمان کو یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے آسمان یہ دنیا کے آسمان کو ہم نے سجایا ہے میں یہ توجہ چاہوں گا آسمان تو پہلے ہی بلند وجود کو کہتے ہیں جو پہلے سے ہی بلند ہو اسے کیا سجانے کی ضرورت یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو پہلے سے ہی حسین ہو اس کے حسن میں اضافہ کرنا بھی ایک ہنر ہے ہر ایک بھئی کیا بڑھاؤگے کیا ہنر لاؤگے کیا بڑھاؤگے اس سے زیادہ کیا پڑھے گا اس سے زیادہ کیا بتائے گا اس سے زیادہ کیا کتاب لکھے گا اس سے زیادہ کیسا کتنا اچھا بولے گا یہ تو بہت کمال کا آدمی ہے کہا صاحب کچھ اور اور کیا کرے اتنا کچھ کر دیا تو جو پہلے ہی باکمال ہو اسے مزید کمال دیا جائے تو یہ کام اللہ کا ہے جو پہلے ہی باکمال ہو آسمان بلند بلند مقام جو بلند مقام ہو اسے سجا رہا ہے اللہ بزینت الکواقب وہ ستاروں سے اللہ نے آسمان کو سجایا ہے یعنی قائدہ یہ ہوا میں اپنی گفتگو کا حاصل پیغام ہے جو یہاں دے رہا ہوں قائدہ یہ ہوا کہ جو سجا ہوا ہو پہلے ہی آلہ اور آلی ہو اسے سجانے کا کام اللہ کا ہے اچھا چلیں اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو میں تھوڑا سا اور اپنے مضمون کو اور مضبوط کروں اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا اور دنیا کے لئے المالو والبنونو زینت الحیات الدنیا المالو والبنونو زینت الحیات الدنیا زینت الحیات الدنیا اور مال اور بنون جو ہیں مال اور بیٹے مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زینت ہیں یعنی ہماری یا کسی والدین کی اگر زینت ہے تو یا پیسہ ہے یا بیٹے ہیں میری بہنیں اور بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں ایک جملہ اس تفسیر کے درمیان میں ہاشیے میں اور بریکٹ میں کہہ رہا ہوں ذرا خیال رہے نرینہ اولاد کی دعا کروانے والے لوگ کم سے کم بیٹیوں کے سامنے یہ دعا نہ کروائے کریں اپنی بیٹیوں کے سامنے کم سے کم کسی بزرگ کو یہ نہ کہا کریں کہ میرے لئے نرینہ اولاد کی دعا کریں وہ باپ کے احترام میں کچھ کہتی تو نہیں ہے مگر یہ جملہ اور یہ دعا اس کے احساسات کو مجروح کرتا ہے کہ ہم نہیں ہیں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے ہمارے آنے پہ بابا مطمئن نہیں ہے ہمارے دنیا میں آنے میں بابا خوشی نہیں ہے ہم اتنا بابا کے لئے مرتے ہیں جلتے ہیں بابا کے لئے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں مگر بابا تو بار بار کہتے ہیں نرینہ اولاد کی دعا کرو تو کم سے کم اتنا ہی کر لیا جائے کہ ان بیٹیوں کے سامنے یہ اولاد کی دعا نرینہ اولاد کی دعا نہ کروائی جائے جی زمانہ جاہلیت کیا وہی تھا جس میں بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا یا زمانہ جاہلیت یہ بھی ہے کہ آج احساسات کو درگور کر دیا جاتا ہے آج جذبات کو درگور کر دیا جاتا ہے عزیز آنے گرامی بیٹیاں بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہیں جس مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹی سے سجایا ہو اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بیٹیوں کے بارے میں منفی نہیں سوچتے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے المالو دیر تو نہیں ہو رہی زیادہ نہیں تھوڑا سا تھک تو نہیں رہے آپ تھوڑی تسلی دیجئے دس منٹ اور بولوں المالو والبنونو مال اور بیٹے اس دنیا کی زینت ہیں توجہ بہت میں اس کو آپ کی توجہ کے ساتھ جملہ کو کہنا چاہ رہا ہوں بیٹے اور مال اس دنیا کی زینت ہیں علی ابن عبی طالب نے مال تو چھوڑ دیا فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا ذرا سلوات پڑھیں تو مولا کا شیر سناو رضینا قسمت الجبار فینا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں مولا فرما رہے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں لَنَا عِلْمٌ وَلِلْعَدَعِ مَالٌ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے ہمارے دشمن کو مال دیا ہے تو مال وہ تین تلاقے دے دیں مال مولانا حضرات بتاتے ہیں کہ مقاسف کے اندر تعریف ہے مال کی مال اسے کہتے ہیں جس کی طرف نفس کو رغبت ہو یعنی بعض اوقات کرسی بھی مال ہے شہرت بھی مال ہے پیسہ بھی مال ہے کپڑے بھی مال ہیں یہ ہماری گاڑیاں مال ہیں دولت پیسے اس کے ناس نوٹ یہ بھی مال ہے مال ہر وہ چیز جس کی طرف رغبت ہو تو اس تعریف کے مطابق ہر چیز جس سے پیار ہو جائے وہ مال ہے اور مال کے ساتھ مولا کائنات کا جو تعلق ہے والی والے جانتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زینت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مال بھی دیا ہے اور بیٹے بھی دیا ہیں تو علی بن ابی طالب کو اللہ نے حسن جیسا بیٹا دیا توجہ چاہوں گا ایک نتیجہ خیز جملہ کہہ رہا ہوں اللہ نے علی بن ابی طالب مولا کو حسین جیسا بیٹا دیا جس علی کو حسن و حسین سے اللہ نے سجا دیا ہو جس علی کو توجہ جس علی کو اللہ نے حسن حسین کے ساتھ سجا دیا ہو اب اسے زینب عطا کر رہا ہے یعنی سجے ہوئے وجود کی سجاوٹ کو زینب کہا جاتا ہے سلامات پڑھ لیں محمد و آلیم زینن لِلعب جو اپنے بابا کی زینت ہے یعنی جس کی زینب تو حسن حسین ہو اس کو مزید زینب زینب کی صورت میں دی گئی یہ اپنے بابا کی زینب ہے اور بابا کی زینب جب دربار شام میں بس آخری میرے چند جملے پھر انشاءاللہ کل آپ کی زیارت ہوگی دربار شام میں جب کہا رہا کہ کیا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ دیکھو زینب اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو پہلے تو بی بی نے فرمایا تو اللہ کو کیا جانتا ہے تو اللہ کو کیا جانتا ہے اور پھر اس کے بعد جناب زینب کا خدبہ اور اس خدبے میں جب دربار پلٹنے لگا تو پھر آباز آئی عذیت کی کہ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی تو بی بی نے فرمایا زینب پر سب سے اب علی کی زینت دیکھی ہے یہ لہجہ یاد رہے کہ کہاں کہاں آیا ہے کہاں کہاں اس لہجے میں بات ہوئی ہے اکیلی بیٹی ہے بیٹی ہے بھرا دربار ہے میری بی بی فرماتی ہے میری بی بی فرماتی ہے زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے اللہم سوال علیہ محمد وعالی محمد یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما تمام حاضرین بہنوں بھائیوں خواتین مرد حضرات جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے ان کی سب کی حاجات کو پورا فرما ہماری آقبت بخیر فرما امور مسلمین کی اصلاح فرما اس مرکز کو جو ما شاء اللہ یہاں تک پہنچا ہے مزید اسے تکمیل تک لے جانے کی توفیق توانائی عطا فرما حضرت مولانا کے معاونین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما خیر و برکت کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے بلند تر صلوات اللہ امام صلع علیہ محمد وعالی محمد